عمر اکمل بھی واپس آنے لگے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں ناظرین پہلے محمد عامر پھر عماد وسیم پھر بیچ میں خبریں آئی عمران نظیر کی اور اب عمر اکمل واپس آنے لگے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں ناظرین عمر اکمل کی جانب سے ایک نیا بیان سامنے آیا ہے جس بیان میں عمر اکمل کا یہ کہنا ہے کہ میں موسن نکوی صاحب سے بات کروں گا موسن نکوی کون پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن عمر اکمل صاحب کہتے ہیں کہ میں موسن نکوی صاحب سے بات کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ میرے جتنے بھی مسئلے ہیں ان کو سالف کیا جائے اور مجھے بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بنایا جائے تاکہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیل سکوں عمر اکمل کا مزید یہ کہنا تھا کہ میں اپنی فٹنس کا خیال رکھ رہا ہوں ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہوں اور میں کیپیبل ہوں میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتا ہوں ناظرین اب انتظار ہے صرف ریکویسٹ کا جو کی جانی ہے عمر اکمل کی جانب سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو موسن نکوی صاحب کو اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا موسن نکوی صاحب عمر اکمل صاحب کی اس ریکویسٹ کو ایکسپٹ کریں گے اور عمر اکمل صاحب کے سارے مسئلے سالف کروا کر کیا عمر اکمل صاحب کو انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کے لیے موقع دیا جائے گا یا نہیں ناظرین عمر اکمل اگر واپس آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے اس کے اوپر کیا رائے ہیں کیا یہ صحیح فیصلہ ہوگا یا غلط محمد عامر تو واپس آ گئے عماد وسیم تو واپس آ گئے اس کے بعد بولا گیا جی عمران نظیر واپس آئیں گے لیکن عمران نظیر کا بہت مشکل ہے وہ لوکل کرکٹ کھل رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کھل رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل کا بہت مشکل ہے پھر اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمر اکمل واپس آئیں گے یا آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں یہ نہ ہو عمران خان صاحب جیل سے نکل کر آ جائیں اور بولیں کہ جی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ مجھے بھی کھلاو ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ